راجیو جی جس طریقے سے پردھان منطری نے لگ بک دھائی مہینے بات پتک کیا وقت کی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کی نیت اس معاملے سے لوگوں کا دھیان بٹانے کی ہے تب ہی تب وہ چھتیزگل اور راجستان کی بات کر رہے ہیں آج کوئی سندر نہیں تھا کہ وہ چھتیزگل یا راجستان کی بات کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پورا دیش ان کے جنڈے پہ چلے اور یہ باتیں کرنے لگے کہ چھتیزگل میں کیا ہو رہا ہے راجستان میں کیا ہو رہا ہے یہ پردھان منطری مہدی کی نیت یہاں ساپ دکھتی ہے دوسری بات ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا کا جو جنڈا جو فٹکار پڑی ہے سرکار پر سرکار اس سے بھی شرمندہ ہے یا ڈری ہوئی ہے یہ کہنا چاہیے لیکن دوسری طرف دیکھئے مہیلہ کھرادیوں والے معاملے میں جو دوشی سانسہ دے اس کی طرف سے اسے جامانت مل گئی کوٹ میں اور کیوں ملی کیونکہ پولیس نے اپنا کام نہیں کیا پولیس نے پولیس کے وکیل نے کوئی پرتیرود نہیں کیا کوٹ میں تو جاہرے سرکار کیا چاہتی ہے اور مزیدار ٹویٹ یا شرمنانک ٹویٹ تو مجھے سنتی ایرانی جی کا لگا جو مہیلہ بال کلیان منطری ہیں جن کا ایک ماتر کام راحل گانڈی کو ٹرول کرنا ہے وہ کہتی کہ میری بات ہوئی ہے منیپور کے مکھے منطری سے اور دوشیوں کو سزا ملے گی ارے بھائی دوشی تو منیپور کے مکھے منطری ہیں انہیں سزا دیجئے دوشی تو ساتھ راجیوں کے سپر پی ایم جو بنے ہوئے ہیمنتہ بیشو سرما جن سے پوچھے بینا ساتھوں راجیوں میں پتہ نہیں کھڑکتا ان دو دوشی ہیں اور دوشی تو گرہ منطری امیت شاہ بھی ہے جو چھوپ رہے دوشی تو ہمارے ماننی پردھان منطری بھی ہے کیا ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں کہہ ماملے کو بہت سامن نہیں کرنا چاہتے ان محلاؤں کے ساتھ ان کے بھائی اور پتی بھی تھے جنہیں مار دیا گیا اسی گھٹنا کے ٹھیک پہلے اس کے بعد ان محلاؤں سے ڈنندگی ہوئی اتحاس میں ایسی بیوست گھٹنا اور یہ سامانی گھٹا لگتی ہمارے نیتاؤں سنسد میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے وہ تو سونیا گاندھی جی نے آج پردھان منطری سے سیدھے کہا کہ اس مدھے میں چرچہ کیجئے اور پردھان منطری ٹالتے ہوئی چلے گئے اور بس کچھ سیکنڈ شاید آدھا منٹ یا 32-33 سیکنڈ انہوں نے دیئے باقی اپنے ہی ڈھپلی اپنا ہی راگ چلاتے رہے اور کون بولتے ہیں اور روی شنکر پرساد بھائی روی شنکر پرساد کون ہے بھارت سرکار کے ایک ڈھا منطری ہیں بھارت کے پردھان منطری ہیں بھارت سرکار کے ادھکرت پروکتہ ہے بیان بازی کرنے کے لیے وہ آگے ہیں تاکہ یہ دھیان ہٹایا جا سکے کی ویپکش کیا کہہ رہا ہے دوسری بات ہے کہ مہنی کو کی گھٹنا میں بھارت کی جو ویشوک ویشوک بیجتی ہوئی ہے اور ہمیں جتنا آمانوی سرکار آمانوی دیش قرار دیا جانے لگا ہے اس میں دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی کوئی گلتی رہی ہے کچھ ہزار لوگوں کی گلتی اور سرکار کی لاپروہی کا جنمہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی ماتے پر پھوٹ رہا ہے یہاں بھی ہماری سرکار چپ بیٹھی ہے سرکار کا مجھے لوگ اور جس طرح سے پردھان منطری جی نے ٹپنی وقت کی ہے کہ میں میرا ردے بڑا درویت ہے میں دکھی ہوں اسی ٹپنی تو انہوں نے پرگیا بھارتی کے وقت بھی کہی تھی کہ میں من سے ردے سے انہیں معاف نہیں کروں گا لیکن پرگیا بھارتی کو ٹکٹ ملا پرگیا حسین تھاکر کو ٹکٹ ملا جس بھی کبھی رہا جاتا ہے تو کیا ایسی بھاؤنا مانی پرزان منطری رکھتے ہیں ابھی بھی کیا ابھی بھی منی پور کے مکہ منطری پر ایسے ہی کاراوائی ہوگی کیا دوشی پوری صدقاریوں پر ویسی کاراوائی ہوگی جیسے پرگیا تھاکر پر ہوئی ہے اس معاملے میں پوری دنیا میں جو بھد پیتی اس کی طرف بھی سرکار کا دھیان نہیں گیا مول بات آتی ہے کہ بھدیا نہ پیتے اگر اس دیش میں ایک مہیلہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے ایک مہیلہ کے ساتھ بھی تو یہ ہماری مانوطہ کے لیے شرم سار کر دینے والی گھٹنا ہے ہماری سرکاروں کے لیے شرم سے جو مرنے والی گھٹنا ہے اور ہمارے نیتہ کہتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں کی پھلا جگہ تو سو مہیلاؤں کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی یا کئی کے ساتھ ہو چکا ہے ارے یہ کہتے ہوئی ذرا لاج نہیں آئی ذرا شرم نہیں آئی انہیں کی وہ کیا کر رہے ہیں انہیں ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس والی بات کرتے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں اور آپ دیش کے ہی دو ورگوں کے بیچ مدبیت کر رہے ہیں جہاں سیکروں دھارمی کے ستھ جلا دیئے گئے کئی لوگوں کے گھر جلے ہزاروں لوگ بے گھر ہیں ہزاروں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ پرسی بندیت کر دیا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرحج سرکاروں کا کام نہیں کی وہ ٹھیک سے کام کریں اس کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے ڈلی میں جو ہو رہا ہے ڈلی میں تو آپ کے ایل جی کی چلتی ہے تو ایل جی کس طرح گمیتہ سے کام کرتے ہیں یہ پورا دیش جانتا ہے اور مہیلا پہلوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے آندولن کے بعد بھی سرکار کی کان پر جت کتنی جو رہیں گی سب کو پتا ہے تو مجھے لگتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی اس پورے ماملے میں لوگوں کا دھیان مڑی پر سہٹا کر دوسرے راجیوں پر لے جانا چاہتے ہیں دوسری جگہوں پر دوسرے مدوں پر لے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اور سرکار پر ڈباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے اور جو پردھان منتری کو اس میں بیان باجی کی ضرورت تھی نہیں پردھان منتری کو ایکشن لینا تھا پردھان منتری ہیں انہیں بیان منتری تھوڑی ہے وہ انہیں بیان دینا ہے تو میں بہت شرمسار ہوں کہ اس دیش میں اسی گھٹنا ہے ہو رہی ہے اور اس لیے اور جارہا شرمسار ہوں کہ ہماری سرکاریں اس پر مون ہیں وہ ذمہ دار مون ہیں جن کا کام ہے ایسے ماملوں پر سختی بھرتنا اور یہ یوستہ کرنا بھوش میں کہیں بھی دیش میں کہیں بھی